السلام علیکم ویئرز کیا حال ہیں آپ کے امید ہے بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھر میں خوب انجوائی کر رہے ہوں گے خوب اچھا پکا رہے ہوں گے اور مسے سے کھا رہے ہوں گے ویئرز آج ہم لنچ میں بنا رہے ہیں آلو گوشت تو میں آپ کے ساتھ اپنے آلو گوشت کی ریسی بھی شیئر کروں گی اس کے لیے میں نے ایک کلو گوشت لے لیا ہے آدھا کلو تقریباً آلو لے لیے ہیں اس کے علاوہ میرا ٹریڈیشنل گرم مسالہ اور کلرفل مسالہ تو ہے ہی کیونکہ یہ ہمارے کھانوں کی جان ہے اور جناب ان چیزوں کے علاوہ میں نے لے لیے ہیں دو ادھا ٹیماتر کچھ ہری مرچیں اور باقی لے لیا ہے میں نے گھی وغیرہ تو جناب سب سے پہلے میں نے گوشت کو دھو کر چولے پہ چڑھا دیا چار بڑے پیاز کٹ کے میں نے بیچ میں ہی ڈال دیئے تھے دیکھچے میں اور جناب تھوڑا سا لسن بھی ایک پوتھی لے کر ڈال دیا ہے یعنی کہ ایک ثابت لسن جو ہے پورا اس کا گٹھا اس میں میں نے ابلنے کے لیے ڈال دیا ہے تھوڑی سی ادھرک بھی کٹ کر ایڈ کر دی ہے تو جناب اب دیکھئے اچھا خاصا گوشت ابل رہا ہے اس دوران میں نے تھوڑا سا اپنا ٹریڈیشنل گرم مسالہ بھی اپنے ذائقے کے مطابق اپنی پسند کے مطابق ڈال دیا ہے اور جناب اب گوشت کو میں گلنے کے لیے چھوڑ دوں گی آج تھوڑی سی میں نے کم کر دی ہے اور اس کو میں اچھا سا گلہ لوں گی یہ بڑا گوشت لیا ہے یعنی کہ بیف لیا ہے میں نے اور جناب دیکھئے تقریباں گھنٹے کے اندر یہ ارام تسلی سے گل گیا ہے گوشت اچھا خاصا گل چکا ہے صرف تھوڑی سی ہی قصر ہے اور اس موقع پر میں نے اس میں آلو کاٹ کے ڈال دیئے ہیں آلو میں نے چھیل کاٹ کے بھگو کے رکھ دیئے تھے اس سے آلو جلدی گل جاتے ہیں تو جناب اتنی دیر میں آلو اس کے اندر بھننے کے لیے ڈال دیئے ہیں تو اس دوران میں نے جو لسن کا پورا گڑھا ڈالا تھا اس کو میں نے نکال لیا ہے اور اب میں اس کو دبا کر اندر سے سارا اس کا گودہ یا پلپ کو باہر نکال لوں گی یہ کافی گرم ہے اس لیے میں چمچ کے ذریعے سے کر رہی ہوں نہیں تو آپ اس کو ہاتھ سے بھی نچوڑ کے نکال سکتے ہیں تو جناب دیکھیں یہ میں نے اس کو بچارے کو کوٹ کوٹ کے بلکل ہی خراب کر دیا ہے اور لیکن اس کے اندر سے میں نے اپنا مطلوبہ گودہ یا پلپ کو باہر نکال لیا ہے اور اب میں اس کو اچھی طرح سے نچوڑ کر سارا پلپ اسی سالن میں شامل کر دوں گی ابھی میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے صرف اور کچھ نہیں ڈالا اس موقع پر میں اس میں ٹیماٹر ایڈ کر دوں گی ٹیماٹر میں نے باری کاٹ لیا ہے تاکہ جلدی سے گھڑ جائیں اور اچھی طرح سے میش ہو جائیں اور نظر نہ آئیں تو ویرز ابھی آلو گلنے میں کچھ کا اثر ہے اسی دوران ہمارے ٹیماٹر بھی کل جاتے ہیں اب نمبر آ گیا ہے میرے ٹریڈیشنل کلر فل مسالے کا اور ساتھ ہی میں لسن اور ادرک کا پیسٹ بھی اس میں شامل کر دوں گی بلکہ کر دیا ہے میں نے اور اب میں اس کو آرام سے بھون لوں گی اسی دوران میں نے اس کے اندر تھوڑا سا اپنا سرسو کا آئل بھی گرم کرنے کے بعد ایڈ کر لیا ہے وہ میں اکثر پہلے ہی گرم کر کے رکھ لیتی ہوں تاکہ مجھے جلدی سے کھانا بنانے میں ٹائم نہ لگے اور جناب آپ چاہیں تو اپنی پسند سے کوئی اور گھی یا تیل یوز کر سکتے ہیں میں تو سرسو کا آئل یوز کرتی ہوں اس لیے میں آپ کے ساتھ وہی شیئر کروں گی تو ویئرز اب دیکھئے ہمارے سالن میں کتنا خوبصورت گورڈن کلر آ چکا ہے کیونکہ یہ سارے ہمارے ٹائزشنل کلرفل مسالوں کی ہی وجہ سے ہوتا ہے ہمارے مسالے ماشاءاللہ بہت ہیلتفل اور بہت ہی خوش رنگ ہوتے ہیں تو ویئرز دیکھئے میرے سالن نے بھی بہت ہی مزیدار سا کلر لے لیا ہے مجھے تو بہت ہی بھوک لگنے لگی ہے جناب یہ پکاتے ہوئے کیونکہ آلو گوشت خاص طور پر بیف کے ساتھ مجھے بہت ہی زیادہ پسند ہے آپ بتائیے کہ آپ کو گوشت میں کون سا والا گوشت پسند ہے بیف مٹن یا پی چکن یا فش جو بھی ہے کمنٹس کر کے بتائیے تو لیجے ویئرز اچھی طرح سے بون لینے کے بعد جو یکنی تھی وہ میں نے اندر ڈال دی ہے اور گریوی اپنے پسند کے مطابق بنا لی ہے چھوٹے صاحب اسکول سے آ چکے ہیں ماشاءاللہ اور کافی ایکسائٹڈ ہیں کیونکہ یہ ان کا بھی پسندیدہ سالن بن چکا ہے سلاعت کے ساتھ میں نے پیش کیا ہے اور رقبت سے کھا رہے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے ویئرز پھر ملتے ہیں اللہ حافظ